انشاءاللہ لیں گے اور پھر ہم آپ کو گاہے با گاہے اگاہ کرتے جائیں گے پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی فضل سے ان کو ہوش و حواس میں ہے ان کی صحیح یقیناً ایک بھاری زخم ہے ان کے رائٹ عام پہ بٹ وہ بہت حوصلے میں ہے اور اللہ کے فضل سے ان کی حالت خطرے سے باہر اچھا کیسے آپ یہ بتائیے گا ملزم کو گرفتار ہو چکا ہے ہم کچھ ریویل نہیں کر رہے ہیں ہم جب تک تفتیش تحقیق مکمل نہیں کر لیں گے تب تک میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہتر ہوتا ہے کہ ہم بہترین تفتیش کریں گے اور جو بھی اس کے مزمرات ہوں گے وہ آپ کے خدمت میں پیش کریں گے اور پھر آپ کے ذریعے قوم کی خدمت میں پیش کریں گے میں سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان وزارت کلمدان ہے جناب سنکبال صاحب کے سیکیورٹی کے بارے میں بھی خدشات ہیں تھے کچھ سیکیورٹیز کٹیل اور کنٹرول کی گئی ہیں شاید وہ اس جگہ کی جو جو سارا نظام ہے رپورٹ ڈی پی اسے طلب کر لی ہے وزیراعلا پنجاب نے اور جیسے ہی وہ رپورٹ آئے گی وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے اسے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے جو بھی انویسٹیگیشن ہوں بہت قریب ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی حوالے سے بھی اس کو اس سے جوڑنا میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ہم تمام لوگ اب حلقوں میں موجود ہیں میں بھی ابھی حلقے میں اس تھا جیسے مجھے اطلاع ملی تو میں فورا ائرپورٹ پہنچا اور پھر ایمبلنس کے میں بیٹھ کے یہاں تک آیا ہوں یقینا ہماری حکومت اکتیس تاریخ تک ہے ہم ایک فول پروف سسٹم تمام پولٹیکل پارٹیز کے ہیڈ سے لے کے امپورٹن لوگوں تک بنا کر جائیں گے لیکن بال وڈ بی ان دو کوٹ آف دی انچارم گم یہ ان پر ڈپینڈ کرے گا کہ وہ اس سیکیورٹی پلین کو کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں اور یہ بڑی کنسرن کی بات ہے آج وہ کنسرنز مزید بڑھ گئے ہیں ہم نے جو پلین بنایا ہے وہ ہم ان کی خدمت پر پیش کریں گے وہ مانے نہ مانے یہ بارہل انٹرم گورنمنٹ ان کی ذمہ داری ہوگی اور ہم سمجھیں گے کہ چاہے کسی بھی پولٹیکل پارٹی سے ہو پی ٹی آئی ہو پی 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 ہو پی ایم ایل این ہو جماعت اسلامی ہو جی وی آئی ایف ہو تمام ایک ایمپورٹن لوگوں کو کینڈیٹس کو بہرحال ایک سیکیورٹی دینی پڑے گی جو میرے خیال میں ضروری ہے آزا قادری صاحب ایک آرنر میٹنگ میں ایک مسئلہ شخص کا تاخل ہونا کیا سیکیورٹی کے نظام میں ایک واضح خلا نہیں ہے جی بالکل ہے میں اگر ہی کرتا ہوں آزا صاحب یہ بتائے گا کہ کہیں دیکھیں ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ جب تک نہیں ہوں گی یہ الیکشن فیر اور فری نہیں ہوگا اس کی وہ حمیت اس کی وہ سانگٹیٹی جو دنیا کے محضوب ممالک میں ہوتی ہے وہ اسٹیبلشت نہیں ہو پائے گی تو بہرحال سیکیورٹی اداروں کو آہ 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 انٹرم گارمنٹ کو یہ میک شور کرنا ہے کہ ایک فیر اور فری ایک فیر اور فری سیٹ آپ کو پرویل کرنے کے لیے امپلیکیٹ کرنے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دینی ہوگی جس کے خدشات ہم بہت دیر سے کام کے سامنے رکھ چکی رہنمہ مسلم لیگ نونزہ امکادری اس وقت میڈیا سے گفتگو کرے تو انہوں نے یہی کہا کہ تمام تر صورتحال پر تفتیش کی جا رہی ہے جب تک کسی قسم کی کوئی بھی تحقیقات سامنے نہیں آتی کوئی بات دھی کہنا قبل از وقت ہوگا انہوں نے کہا کہ یہاں پر انہیں شفٹ کر دیا گیا ہے یہاں پر ان کی طبیعت مزید بہتر بنانے کے حوالے سے اقدامات کی جائیں گے انہوں نے تبیہ امداد مہیا کی جا رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی کنسنٹ پہلے بھی تھے اور اب بھی موجود ہیں ہم اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یا کسی بھی ایسے پرسنل کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہونا انتہائی قابل مزمت ہے انہوں نے کہا کہ اس تمام تر واقعے کی ریپورٹ وزیرالہ پنجاب نے طلب کر لیے جس پر تحقیقات کی جا رہی ہے جب تک وہ ریپورٹ نہیں آ جاتی تب تک کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا اور جب ریپورٹ آئے گی تب ہی حتمی طور پر کچھ کہا جا سکے گا کہ یہ تمام تر واقعہ کیوں پیش آئے لیکن ابھی ہم یہی کہیں گے کہ جو بھی سکیورٹی کی صورتحال ہے انتہائی تشویشناک ہے سکیورٹی واپس لے لینا اس طرح کے لوگوں سے جو کہ پاکستان کے لیے اور پاکستان سے باہر بھی پاکستان کے لیے عالی مقام رکھتے ہیں ان کے لیے کہ ان کے پاس ایک بہت اہم وزارت کا کلمدان ہے ان کے لیے یہ اس طرح کا واقعہ ان کے ساتھ ہونا انتہائی تشویشناک ہے کیونکہ اگر آج ان کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے تو کل کو کسی کے ساتھ بھی اس قسم کا واقعہ پیش آ سکتا ہے